بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ المحمد و علیہ و سفظہی و بارک و سلیم سپرینز آج ہم اپنے نیشنل انکم کا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کے متعلق میں نے پیوئیس پہ یہ کہا تھا کہ دو پیئر میں سے ایک پسشن عام طور پر بے فیپر میں آئے گا اور یہ جو میرمنٹ آف نیشنل انکم ہے اس کا پیر بنت ہے کونسپٹس آف نیشنل انکم کے ساتھ تو کونسپٹس آف نیشنل انکم اور میرمنٹ آف نیشنل انکم ان دو قسطن میں سے ایک قسطن آمدور پر پیپر میں آتا ہے اگر آپ کونسپٹس آف نیشنل انکم کو لرن کرنا چاہیں اس کے کونسپٹس کو سیکھنا چاہیں تو آپ افتاد اداری اوفیشل یوٹیوب چینل پر اکنومکس کے نام سے جو پلی لیسٹ ہے اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں میرمنٹ آف نیشنل انکم ایک ملک کی توٹل قومی آمدری کو کیسے میر کیا جاتا ہے کیسے اس کو نہ پا جاتا ہے اس کو ہم نے اس پیسٹن کے اندر سکڑی کرنا ہے ہمارے پاس تین میتڈ ہیں میر کرنے کے نیشنل انکم کو ان میتڈ میں سب سے بہلا میتڈ ہے پورڈرٹ میتڈ پورڈرٹ میتڈ میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کسی بھی ملک کی قومی آمدری کو ہم کس طرح سے میر کر سکتے ہیں تو بھئی اس کو میر کرنے کے لیے میں نے یہ چھوٹا سا شبیول آپ کے سامنے رکھ دی ہے یہ چار سا آپ کے سامنے موجود ہے یہ چار جو ہے ہمیں یہ کانسپٹ دے رہا ہے کہ کسی بھی ملک کی ٹوٹل آمدری کو ہم کس طرح سے میر کر سکتے ہیں تو بھئی اس ملک میں پیدا ہونے والی تمام فیڈ میں جتنی بھی پورڈرٹس ہیں وہ لے لیں اور وہ جتنی جتنی پیدا ہوئی اس کی وہ مقدار کو لے لیں اور اس کی مقدار کو ملٹی پلائے کر دیں مارکٹ پرائس کے ساتھ تو آپ کے پاس جو ٹوٹل آماؤنٹس آئیں گی ان کا آپ سم کر لیں تو اس سے جو آپ کو جواب ملے گا وہ اس ملک کی نیشنل انگم ہے میں موک کرتا ہوں یہاں پر آپ یہاں دیکھیں میں نے ایک ایگری گرچہ پورڈکٹ کی ایک چیز لیئی لیا ویٹ، گندم، پھر میں پاس انڈسٹری سے میں نے ایک چیز اٹھائی ہے سیمٹ، کارپٹس، یہ بھی انڈسٹری کی ایک پورڈکٹ ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں میں نے مینرلز میں سے ایک پورڈکٹ لیئی ہے پھر اس کے بعد سیروسیز میں سے میں نے ڈاکٹر کی سیروسیز لیئی ہے اسی طرح جتنی باقی چیزیں بچھتی ہیں ان سب کو بھی لینا ہوگا میں نے صرف میریٹی ہے آپ فروٹس بھی لیں باقی ساری فصلیں بھی لیں چاول بھی لیں ہر طرح کی فصل کی ٹوٹل پورڈکشن ٹوٹل کو کتنی آؤٹپٹ پیدا ہوئی ٹوٹل کتنی چیزیں پیدا ہوئی ان کو ملٹیپلائی کر دیں اس کی مارکٹ پرائس کے ساتھ مارکٹ پرائس کے ساتھ جب آپ اسے ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کے پاس جو ٹوٹل ویلیو آئے گی ہونے کے لئے اسی طرح آپ سیمٹ کی ٹوٹل پورڈکشن کو اس کی ٹوٹل مارکٹ ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ سیمٹ کی ٹوٹل جو ہے وہ ویلیو آ جائے گی اسی طرح کارپیٹس کول اور ڈاکٹر نے جو سیمسز لی ہیں ان کی ویلیو کو لے لیں اور ان کو ملٹیپلائی کر لیں ان کی مارکٹ پرائس کے ساتھ جتنی جتنی آؤٹپٹ ہے اس کو مارکٹ پرائس سے ملٹیپلائی کر کے جو جو آپ آئے وہ آپ لکھ رہے اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کا ٹوٹل کر کے یہاں پر لکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ والی جو ویلیو لکھ رہے ہی یہ ویلیو ہوگی ٹوٹل نیشنل انکم کسی پر ملٹ کی قومی آندری کو مہیل کرنے کا یہ پہلا طریقہ ہے کہ آپ اس ملٹ میں پیدا ہونے والی تمام چیزوں کی مدار کو ان چیزوں کی ٹینکوں سے ملٹیپلائی کر کے ان کا ٹوٹل کر لیں تو آپ کو نیشنل انکم ملے گی دوسرا میتھڈ ہمارے پاس ہے انکم میتھڈ اچھا انکم میتھڈ پر موک کرنے سے پہلے اس کا ایک اور ہی سامنے پرسٹن کے اندر ایکسکلین کرنا ہے وہ ایک پریکوشنز اتحاد کہ آپ جب نیشنل انکم کو پورڈکٹ میتھڈ کے تحت کیلپلائیٹ کریں گے تو اس کی کیا کیا اتحادتیں آپ کو کرنا ہوگی آپ کو کونگون سے پریکوشنری میتھڈ پریکوشنری مریعز لینے ہوں گے اس کے اندر کچھ میرے پاس موجود ہیں ایک کو آپ سے شیئر کرتا ہوں باقی آپ لوگ اپنے سٹیڈی میٹیریل سے اس کو لینٹ کر سکتے ہیں آپ نے کسی بھی چیز کو دو مرتبہ کونٹ میں ہی کرنا نیشنل انکم کی پورڈکٹ میزڈ کے تحت کیلپلیشن کرتے ہوئے جناب سبٹریکٹ ڈیپریسیشن الاؤنس جو ڈیپریسیشن الاؤنس ہے ہم کو ہم نے مائنس کرنا ہے اپنی ڈیوٹر انکم میں سے سبٹریکٹ انڈریکٹ ٹیکسیز انڈریکٹ ٹیکسیز کو بھی ہم نے یہاں سے مائنس کرنا ہے جو ہمارے پاس یہ ٹوٹر ہماری اماؤٹ آئی ہوگی اس میں سے اس کے علاوہ جو فری سروسیز ہیں ان کی ویلیو کو ہم نے لکھنا نہیں ہے یہ فری سروسیز کونسی ہیں لیٹس اے شوکت فرنمہ ہسپٹل ریسکیو ون ون ٹو ٹو ای تی امبولنس یہ آپ کو فری سروسیز دے رہے ہیں تو فری سروسیز کی کوئی بھی ویلیو ہم جو ہے وہ یہاں نہیں لکھے گئے ہم یہاں صرف اس ویلیو کو لکھیں گے جس کے بدلے پر پیمنٹ لیجی گئی ہوگی تو یہ کچھ اختیاطیں ہیں جو آپ نے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے لتنی حساب میں اس کے بعد ہمارا دوسرا میتھڑ ہے انکم میتھڑ بھئی اگر آپ ملک کی ٹوٹل آمدری کو میر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اس کا دوسرا میتھڑ یہ ہے کہ لوگ کتنے پیسے کماتے ہیں ان کی کمائی کو پلس کر لیا جائے تو پتہ چاہ جائے گا اس ملک کی ٹوٹل آمدری ہے کتنی ہاں ہم نے ہاں اپنے فور فیکٹر آف پورڈکشن بڑے ہیں لینڈ، لیبر، کیپیٹل، آرگنیزیشن لینڈ جو ہے وہ رینٹر مل کرتی ہے اس کے بعد لیبر جو ہے وہ ویجز لیتی ہے انٹرٹس جو ہے وہ اس کو کیپیٹل کو ملتا اور جو آرگنیزیشن ہوتی ہے اس کو پروفٹ ملتا تو فور فیکٹر آف پورڈکشن جو پیسے کمارے ہیں رینڈ کی صورت میں، ویجز کی صورت میں، انٹرسٹ کی صورت میں اور پروفٹ کی صورت میں ان سارے پیسوں کو پلس کر لیا جائے اس ساتھا لفظوں میں ایک ملک میں موجود رہنے والے تمام لوگوں کی آمدریوں کو پلس کر لیں وہ آپ کو جو ہے وہ اپنے ملک کی نیشنل انکم کا پتہ چاہ جائے گا یہاں پر بھی آپ نے پریکوشنری میتھڑ کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے اختیار ذہن میں رکھنی ہے کیا ڈبل کاؤنٹی کوئی بھی نہ ہو دو مرتبہ چیز میں کاؤنٹ کی گئی ہو اس کے دعویٰ کوئی انفیر مین سے کمایا گیا پیسہ شامل نہ ہو بلیک منی جس کو ہم کہتے ہیں ریشورت کرپشن اس سے کمایا گئے پیسے کو ہم کیلکلیٹر نہیں کریں گے ٹرانسپر پیمنٹ کو بھی ہم ایڈ نہیں کریں گے یہ ٹرانسپر پیمنٹ کیا ہوتی ہے بھائی اببا جی نے پیسے دیئے بیٹے کو یلو بیٹا یہ ایک لاکھ روپیہ لے لو اببا جی نے پورے سال میں کمایا تھا دس لاکھ ایک لاکھ انہوں نے دے دیا بیٹے کو اب آپ جب نیشنل انکم کیلکلیٹ کرنے لگے آپ نے کہا اببا جی نے کمایا ہے دس لاکھ بیٹے نے بھی ایک لاکھ روپیہ کمایا تو یہ ٹوٹل گیا رہا ہو گیا حالانکہ بیٹے کو کس نے نہیں آتا اببا جی نے تو جب اببا جی کی آمدری ٹوٹل کیلکلیٹ اکار چکے ہیں تو بیٹے کی آمدری کو کیلکلیٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ ٹرانسپر پیمنٹ ہے اس نے خود نہیں کمائی تو اببا جی کی کمائی سے ہوتا گئی ہے تو یہاں تو آپ اببا جی کا نو لاکھ کیلکلیٹ کریں اور اگر آپ کہتے ہیں اببا جی نے دس لاکھ ہی کمایا تو یہ گلت ہو جائے گا تو ٹرانسپر پیمنٹ کو ہم نے انکر میٹھڈ پی اندر کیلکلیٹ کرتے ہوئے اختیار کرنی ہے اس کو انکریوڑ نہیں کرنا داست میٹھڈ ہمارے پاس ایکسپنیچر میٹھڈ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیے بڑی سادہ سی اور آسان فہم سی بارک کرنے جاؤں آپ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہم سائٹے پاس کتنا کم آگا ہے تو اس کے لئے آپ پتہ کیا چیک کر لیں اس کے خرچے آپ اس کے خرچے چیک کر لیں آپ کی دوست کے پاس کتنے پیسے ہیں آپ اپنے دوست کے خرچوں پر چیک کر لیں آپ کو پتہ چاہے جائے گا اس کے پاس کتنا محال ہے آپ قریب پری پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے نا آپ کا دوست ہے وہ جناب میگی سمین کی چیز یوز کرتا ہے اچھے اچھا برینڈ یوز کرتا ہے آپ اس کی کنزمشن دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایڈیوز دے گا کہ یہ کتنا زیادہ اس کے پاس نیسا ہے میں خوف دیکھتا ہے بلکون اسی طرح نیشنل انکم کام کرتے ہوئے ہاتھ میں قریب تھیسا میسٹھ وہ تیار کر سکتے ہیں بلکونpiejس سب Snake چیک کر لیں ایک now and then پپکککونسun expenditure پککک learnt پککک Site ettesmere اگر ایکسپرین کروں سب سے اگر اس نے مولا پرائیویٹ کنزمشن ایکسپنیچر میں نے وہ پیسے جو اپنی ذات کے اوپر لگایا اور ان کا فائدہ لے لیا پپڑے گرید لیا جوتا گرید لیا کچھ کام بھی لیا یہ میرے پرائیویٹ کنزمشن ایکسپنیچر ہے پپلی کنزمشن ایکسپنیچر جناب ملکی سطح پر ہم نے لوگوں کے لیے کوئی کام کیا اس کے بعد پرائیویٹ انویسمنٹ ایکسپنیچر میں نے ذاتی طور پر کام شروع کر لیا بزنس اسی طرح ملکی سطح پر کام شروع ہو گیا وہ ہے پپلیک انویسمنٹ ایکسپنیچر اور لاسٹ ون ہے ایکسپورڈ میں سے آپ بھی مورڈ کو مائنس کر لیں تو یہ پانچ اگرہ جات کو پلس کر لیا جائے ایک ملک کے رہنے والے لوگوں کی ایکسپنیچر کو پلس کر لیا جائے تو ہمیں اس ملک کی نیشنل انکم مل جائے گی اس کو ابھی ملیر کرتے ہوئے ہمیں ایک دو اختیار کرنے کی ضرورت ہے اختیار ہم نے کیا کرنی ہے یہ ہی کہ دو مرتبہ کوئی بھی کام شروع ہو گ اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے جو ٹیکسٹ بک آپ کے پاس موجود ہے وہاں سے اس کو اچھے سے لرن کریں انشاءاللہ آپ کا یہ کونسٹ جو آپ کو کلیر ہو جائے گا تو یہ ایک بڑا مقصر سا کسچن تھا جو آپ لوگوں سے میں نے شیئر کیا ہے ایک چیز بڑی اہم وہ یہ کہ وہ کبھی 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 نیشنل انکم کے تیسرے پورشن کو بھی ٹچ کرتا تیسرے پورشن موسٹ امپورٹنٹ یہ دو زیادہ ہیں جو پڑ چکے ہیں تیسرا جو اہم کسچن ہے وہ مہنے پاس ہے سرکولر فلو او نیشنل انکم وہ بہت اہم نہیں ہے لیکن اگر کتری کچھ کریں تو آپ اس کو بھی جہنے رکھ لیجئے ایک ایپورٹنٹ پیسچن اب بطا ہے تھوڑا سائس لیے میں نے گول دیا یہ سرکولر فلو او نیشنل انکم کیا ہے اس کا کونسپ جو آپ انشاءاللہ آنے پاری ویڈیو نے ضرور شیئر کریں گے آپ سے ابھی تک کے لیے اتنا ہی آپ مزید انفرومیٹیو اور کونسپ بیس ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ رہا بطاری آفشن کے ساتھ جھوڑ رہے ہیں شکریہ شکریہ